السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا شیخ شہزادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شیخ شہزادہ یوٹیوب چینل آج ہم جس ویڈیو پر ریاکشن کرنے لگے ہیں ویڈیو بہت کمال کی ہے علامہ فاروق خان رزاویت آمد برکاتہ ملکب سیاہ فروم انڈیا جو کہ بہت بڑے عالم دین ہیں بہت کمال کی گفتگو کرتے ہیں بہت مدلل گفتگو کرتے ہیں حوالہ جات کے ساتھ بات کرتے ہیں مخالفین کا ویڈیو کے ذریعے ان کا اعتراض اٹھا کر عوام کو دکھاتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں بہت کمال کی علم دین ہیں بہت مزہ آتا ہے دین سیکھنے کا اللہ باق مسئلہ کے علا حضرت کو قائم و دائم فرمائے اور اللہ باق مسئلہ کے علا حضرت کے جتنے بھی علماء ہیں تمام علماء کے سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے تو آئیے مل کر سنتے ہیں علامہ فاروق خان رزاوی دامت برکاتہم القدسیہ فرم انڈیا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہن جائے تو آئیے مل کر سنتے ہیں مولوی مہراج ربانی وہابیوں کا مولوی کیا کہتا ہے شب برات کے بارے شب برات کی خصوصیت کیا ہے مستفید ون شب برات کی کوئی خصوصیت نہیں ہے شیعوں علی رات میں اور اس کے لئے عام مردوں کی مردوں کی عید میری کیسٹ ہے آپ سنیں پورے دلائل وہاں موجود ہیں انشاءاللہ جزا کی قدب حدیث میں دلیل موجود ہے کوئی بھی صحیح روایت اس سلسلے میں موجود نہیں ہے قدب احادیث میں حادہ شہری و شہر و رمضان اللہ یعنی شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ یہ حدیث میری نظر سے نہیں گزری ہے اور میں نے جیسا کی بتایا ہے اس تعلق سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے اس تعلق سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے اور اسی شابان کی پندرہ بھی تاریخ کو دن میں حلوہ بنا دیں پوریاں پکانیں تیار کریں رات کو مسجد میں مرد عبادت کرتے ہیں عورتیں گھروں میں گلچرے اڑاتی ہیں حلوے مادے میں یہ تمام سب چیزیں بہرحال اور قبرستان جاتے ہیں یہ تمام سب خرافات اور بداعات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے میں سمجھ گیا آپ کے سوالات سے مکمل طور پر میں سمجھ گیا حرامی ہوں میں میں سب سمجھ گیا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں مجھے مت بتاؤں میں تو سب انکار کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اب دیکھیں اس کی چاہلت پہلی بات کہتا ہے شبہ براز شیعو والی رات ہے کن کی رات ہے یہ شیعو کی رات ہے میں اس کو چیلنج کرتا ہوں بے غیرت کو اپنی ماں کا دودھ پیا تو ثابت کر دے کہ شبہ براز شیعو کی رات ہے ٹھیک ہے کیا بات اور ہم ثابت کریں گے یہ شیعو کی نہیں یہ سنیوں کی رات بے شیعو کی رات ہے بلتا اور پھر دوسری چالت دیکھو کہتا ہے اس سلسلے میں کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے کوئی بھی روایت اس سلسلے میں صحیح نہیں ہے ہم کہتے ملہ جی چلو اٹھے ہوڑے دیر کیلئے ہم مان لیتے حالان کہ بہت ساری روایتیں اس میں صحیح بھی ہیں سیاہ ستہ کی روایتیں بھی ہیں مان لو کہ اس میں جتی روایتیں ہیں سب ضعیف ہے تو ابھی تو آپ کہہ رہتے ہیں شیعو والی راتے ہیں تو ضعیف ہے تو یہ ضعیف روایتیں بھی کن نے لکھی شیعو نے لکھی کہ سنیوں علموں نے لکھی سنیوں نے لکھی تو سنیوں نے لکھی تو رات تو ثابت ہو گئی اب رہ گئے کہ اگر وہ روایتیں ضعیب بھی ہو تو فضائل میں ضعیب روایتیں مقبول ہیں اب میں اس کے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو بہت آسانی سے سمجھاتا ہوں کہ ضعیب فضائل کے معاملے میں مان لی جاتی ہے جو میں نے جملہ کا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں ایک آدمی ہے بارش کے دنوں میں ایک چھوٹا تھا اس نے جھوپڑا بنا رکھا ہے اور اس جھوپڑے کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے لیکن پانی کہیں کہیں سے کچھ کچھ تپک رہا ہے سمجھ رہا اور ایک آدمی پورا ننگا ہے جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہے اس کے روڈ پہ سرے روڈ پہ وہ پاگل آدمی بھیگ رہا ہے اور وہ ہستے بھیگتے بھی ہستا ہے اور ہس کے وہ جھوپڑی والے کو تانہ دیتا ہے کہ میاں جھوپڑے میں بیٹے ہو پانی تو تپک رہا ہے تو آپ بتائیں گے وہ جھوپڑی والا بہتر ہے کہ جو بہار بھیگ رہا ہے وہ دادہ بہتر ہے ملو بھائی جھوپڑی والا بہتر ہے جھوپڑی والا بہتر ہے جھوپڑی والا بہتر ہے جھوپڑی والا کہیں گا ابھی منوس تو تو لاواری اس کتے کی طرح کھڑا ہوا ہے دروازے کے باہر تیرے پاس نہ چھت ہے نہ گھر ہے اللہ نے مجھے کم سے کم چھت دی ٹوٹی فوٹی ہی سائی چھت تو دی صحیح بار کچھ تو بچاؤ ہو رہا ہے صحیح بار پورے بھیگنے سے تو بچ رہا ہوں بس یہی مثال ہے کہ سنیوں کے پاس شب برات منانا چاہیے شب برات کی اصل ہے ضعیف روایت تو ہے نہیں منانے کے لئے تیرے پاس کونسی روایت ہے میں ننگے کیا بات ہے وہ تو روڈ پہ ننگا کھڑا ہوا ہے نہیں منانا چاہیے اس کے لئے ایک روایت تو سنا دے ہمارے پورے 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 بھوٹی ہی جھوپڑی ہے تو یہ ہے ضعیف روایت کا معاملہ تو صاف کہہ دیتے ہیں ان کا دھرامی ضعیف ہے ضعیف روایت ہے سالوں سے کوئی روایت نہیں آئی ہے اور پھر ایک حدیث پڑھا اس سے ایک سوال میں پوچھا گیا کہ حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ حضرت نے کہا شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے اب اس کی دوگلے پنے کی بات دیکھو کہتا ہے یہ روایت میری نظر سے نہیں گزری یعنی جاہل دیکھو روایت گزری نہیں اور ضعیف ہے ابھی خبی جب تم نے روایت ہی نہیں دیکھی تو ضعیف ہے یہ کتنے تیرے اببہ نے بتا دیا تیرے کیا بات ہے یہ ہے ان کی چہالتیں وہاں بھی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں سمجھتا نہیں مچن حدیثیں پیش کر رہا ہے حضرت عائشہ امال امین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں شابان کی پندرہ تاریخ کو پندرہوی شب کو اللہ تعالیٰ دنیا آسمان پر نزول فرماتا ہے سمان اللہ اور لوگوں کے سال بھر کے آمال لکھ دیے جاتے ہیں اور فرشتوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں اور اس حدیث کو کس نے لکھا امام عبدالرزاق نے المسنب میں اور امام عبدالرزاق کون ہے امام عبدالرزاق امام احمد ابن حنبل کے استاد ہیں اور امام بخاری کے دادہ استاد ہیں یہ شیعہ تھے کیا نہیں نہیں سننی تھے سب شیعہ کی روایت ہے بلدہ خبیہ ابھی تو شیعہ کی اولاد ہوں امام عبدالرزاق نے المسنب میں لکھا جل نمبر چار سفہ تین سو سترہ امام کرتبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرآن الجامل احکامل قرآن جل سولہ سفہ سٹھاویس پہ لکھا امام بہکی نے اس روایت کو شاہب العیمان جل تین سفہ تین سو چھہسی پہ لکھا امام خطیب تبریزی نے خطیب تبریزی نے مشکات المذابی جس کو مشکات شریف کہتے ہیں مشکات المذابی جل دیکھ سفہ دو سو ستیتر پر لکھا آئیے دوسری حدیث سنیں شبہ برات کی حوالہ جا کے بھیر ہے عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور نے اپنی بیویوں کے لئے باریاں مقرر کرتی تھی حضور کے ایڈے ٹائم نو بیویاں تھی کتنی بیویاں تھی نو نو حضور نے گیارہ نکاح فرمائے اور ایک وقت میں نو بیویاں آپ کی حیات رہی اور ہمارے لئے چار سے زیادہ ایک وقت میں جائز نہیں ہے اس لئے نبی کی خصوصیات ہے حضور نے ہر بیوی کے لئے ایک دن مقرر کر رکھا تھا آپ ایک رات ان بیوی کے حجرت پاک میں تشریف فرما ہوتے دوسرے دن دوسری بیوی کے پاک تیسے دن تیسری بیوی کے بعد تاکہ کسی کا حق مارا نہ جائے نہ جائے انصاف اور اس کا تقاضہ پورا کرتے تھے حضرت عائشہ فرماتی کہ ایک رات حضور میری باری میں تھے لیکن اچانک آدھی رات کو میں نے دیکھا میری نین کھلی تو دیکھا حضور بستر پہ نہیں سرکار بستر سے گائب تھے تو مجھے خیال آیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی کسی دوسری بیوی کے کمرے میں گئے ہوں گے تو میں حضور کی تلاش میں نکلی اور ازواج مہترات کے کمرے بلکل ایک کے بازو ایک لگے ہوئے تھے بلکل ایک کے بازو ایک فرماتی میں ہر کمرے کے قریب سے گزرتی مگر حضور کی موجودگی کا مجھے احساس نہیں ہوا حدیث میں تنی الفاظ ہے لیکن شاعرین حدیث بڑا پیارا بات بیان کرتے اس کی شرح کرتے ہوئے کہ حضرت عائشہ گزر رہی ہے دروازے کھٹ کھڑا کے پوچھتی نہیں ہے کسی سے کہ آپ کے گھر میں حضور ہے کیا آپ کے گھر میں حضور ہے کیا ایک گھر کے کمرے کے پاس آتی ہے کچھ رکتی ہے پھر آگے بڑھ جاتی ہے دوسرے کمرے پہ آتی ہے دیکھتی ہے بڑھ جاتی ہے تو حضرت عائشہ کیسے محسوس کر رہی تھی کہ حضور ہے یا نہیں رات کا وقت ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ تو کیا ہوتا وہ راستے محق جائے تو میں نے حضور کی خوشبوں نہیں دیکھا سمجھ لیا کہ حضور یہاں تشریف فرما نہیں ہے تو فرماتی ہے پھر خیال آیا آپ مسجد نبی میں گائے ہوں گے اور حضور اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے تو کہتی ہے میں مسجد میں داخل ہی تو حضور مسجد میں بھی نہیں تھی تو پھر مجھے بڑی فکر ہوئی کہ حضور کہاں چلے گا تو کہتی ہے کہ پھر خیال آیا کہ حضور کو میں قبرستان میں دیکھ لو تو جنت البقی قبرستان بالکل حضور کے روزے کے قریب حجرے کے قریب تھا وہاں گئی تو آپ فرماتی کہ میں نے دیکھا آقا قبروں کے بیچ درمیان میں کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں داڑی مبارک آپ کی تر ہو گئی ہے اللہ حضرت آئیشہ جاتی ہے اور سلام عرض کیا السلام علیکم یا نبی اللہ حضور نے اپنے چہرے اقدس کو پھیرا ان کی طرف اور کہا ہے آئیشہ تم نے کیا یہ گمان کیا کہ اللہ کا نبی تم پہ ظلم کریں گا تمہاری حق تلفی کریں گا اور تمہاری باری میں کسی اور کی باری بیوی کے پاس چلے جاؤں تو کہتی ہے اللہ کے نبی میرا یہ خیال نہیں تھا اصل میں میں نے آپ کو اپنے بستر پہ نہیں پایا تو میں جہا آپ کی فکر لاکھ ہوئی اللہ کے نبی اتنی رات میں آپ قبرستان میں کیوں آگئے ارشاد فرمایا مجھے جبریل نے آکے ابھی خبر دی اور اس رات کی فضیلت یہ بتائی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب یہ بڑی برکت والی رات ہے شابان کی پندروی شب شب برات کی رات تھی وہ اور کہا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بخشتا ہے اور کتنوں کو بخشتا ہے بنو قلب کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد سبحان اللہ اب بنو قلب کیا تھا یہ قبیلہ تھا یہ بھیڑے چرانے والا قبیلہ تھا بھیڑے چراتے تھے اور ان کی بھیڑے کتنے تھیں اہلِ عرب لکھتے ہیں کہ جب یہ اپنی بھیڑوں کو لے کر قبیلے والے نکلتے اب پہاڑوں پہ جب ان کی بھیڑے بکھر جاتی تو جب دور سے دیکھا جاتا تھا سوائے بھیڑوں کے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا حضاروں کی یہ لاکھوں کی تعلقوں میں بھیڑے ہی بھیڑے ہوتی تھی تو آقا کہتے ہیں جو ان کے بھیڑے ہیں بنو کلب کی ان کی بھیڑوں کے جو بال ہے ایک ایک بال کے تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو بخش دیتا ہے اس رات میں اس لئے یہاں آیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہگار امتیوں کے لئے دعا کروں تاکہ اللہ میری دعا سے گناہگاروں کی شفاعت اور بخشش میں اور اضافہ کر دے تو قبرستان جانا اس رات کیا ہے سنت سنت ہے نے لکھا ہے جام ترمیزی میں اس وحابڑے سے پوچھو امام ترمیزی بھی شیعہ تھے کیا کچھ بھی موں میں آیا بھگ دیتے سب شیعہوں کی دعا آیا تھے ابھی تو شیعہ کی پیداوار ہے اسی حدیث کو امام ترمیزی نے لکھا جل نمبر ایک صفحہ ایک سو چھپن امام ابن ماجہ نے بھی لکھا اس کو صفحہ نمبر سو پر امام احمد ابن حمل نے لکھا جل چھے صفحہ نمبر دو سو اٹیس پر اسی حدیث کو امام ابن ابن شاہبہ نے لکھا جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہے حدیث نمبر جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو سنتیس پر شعبال ایمان میں امام بہکی نے لکھا جل تین سفہ تین سو ونسری پر امام حیسمی نے مجموع سوائد میں لکھا جل آٹھ سفہ پیسٹھ پر ذرا بتائیے کیا یہ سب کے سب شیعہ ہے سب سنے نہیں اور پھر مزاق کیا اڑایا مزاق اڑاتے ہیں کہتا ہے کہ ہاں یہ رات کو لوگ مسجدوں میں جا کے عبادت کرتے ہیں نماز پڑتے ہیں اور عورتیں گل چھر رہے اڑاتی ہیں سنا کے نہیں ابھی وہ تمہاری عورتیں اب بولوں گا تو مرچی لگیں گے دیکھو جب یہ اسی بات بولتے تو پھر میں بولتا ہوں ابھی وہاں بڑا بولتا ہے کہ تفریق کی بات کر رہے ہو تمہارا ملہ کچھ بھی بولے چلتا ہم بولے تو تفریق کی بات ابھی ہماری عورتیں گل چھر رہے نہیں اڑاتی اس رات وہ بھی عبادت کرتی ہے حلوے بناتی ہے فاتحہ دیتی ہے تم تبلیگی جماعت کے چالی دن چلے جاتے ہیں وہ گل چھر رہے اڑاتے رہتی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تم تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مردو دو صحیح ہے تو وہ گل چھر رہے رہتی ہے ہماری عورتیں نہیں اڑاتی تو کہتا ہے اس رات میں مرد عبادت کرتے اس رات میں عبادت وغیرہ کوئی ثبوت نہیں ہے آئیے اس کتال لوگ سے بہت ساری حدیث ہے میں سری بیک آپ کو کتاب ہی دکھا دیتا ہوں چلیے یہ کتاب لکھنے والے کونے در دیکھ لیتی ہے یہ کتاب ہے سرکارِ گوہ سے آزم کی تو گوہ سے پاک بھی شیعہ تھے سننے ہی تھے الحمدللہ اور چھاپا کس نے ہے وہابڑوں نے چھاپا ہم نے نہیں چھاپا گنیت تالبوی تالبین دار العلم اہل حدیثوں کا مکتب ہے بمبئی کا اس نے چھاپا ہے اردو ترجمہ کیا ہے آئیے صفحہ نمبر 374 امام حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں بڑی فضلت لکھی اور آخر میں کیا لکھتے شب برعات کی نمازیں شب برعات کی نماز سو رقات ہے جن میں ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہے یعنی ہر رقات میں دس بار سورہ اخلاص کی تلاوت ہے اسے صلاة الخیر کہا جاتا ہے اس نماز سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں پہلے لوگ اسے باجمات ادا کیا کرتے تھے اس نماز کی بڑی فضیلہ ذکر کی گئی ہے سبحان اللہ حسن بصری فرماتی کہ مجھ سے امام حسن بصری کون ہے تابعی ہے اور وہ کون کہہ رہے ہیں میں نے تیس صحابہ اکرام سے سنا کہ جو شخص شب برعات میں یہ نماز پڑتا ہے وہ ستر مرتبہ اللہ کی نظر کرم سے مشرف ہو سبحان اللہ جبکہ ہر نظر کرم میں اللہ تعالیٰ اس کی ستر حاجتیں پوری کر دیتا ہے جن میں سب سے ادنا حاجت اس کی مقفرت سبحان اللہ کیا بات ستر اس کی دعائیں خبول ہوتی ہے اور سب سے معمولی دعا کیا ہے ان ستر میں سے یا تیری مقفرت کر دی گئی جنت تجھے دے دی جائیں گی یہ گوھ سے پاک لکھ رہے ہیں اب ایک دوسرے صاحب کو بھی سن لیجیے بنا رسی بابو ہے ان کو بڑی پرابلم ہے میرے آج تک سمجھ بھی نہیں آیا شب برعات میں آپ کیا کرتے بھائی کیا کرتے آپ باجہ باجاتے ہو ڈانس کرتے ہو مسجد میں جا کے کیا کرتے ہو نماز کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت کرنا بھی گناہ ہے صحیح بات کہتے ہیں نہیں 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 وہ ثابت نہیں ہے ہم نے کہا پہلے تو یہ جھوڑ بلنا بن کرو کہ ثابت نہیں ہے حدیثوں میں ہے اب بالفرد اگر ثابت نہ بھی ہو تو نفلی عبادت کے لئے کیا وقت اور یہ کوئی تائیون ہے شریعت میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں تو اگر اس دن پڑھ لیا تو کونسا بابا آگیا بھائی حدیث میں آیا باقی دن پڑھنا لیکن خبردار شبہ برات کے تنمت پڑھنے آنا اب ان کو کسی اور بات پہ دردے درہ سن لیجے ان کا درد بڑے درد کے ساتھ بول رہے ہیں سب اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تب آپ نے کھایا نبی نے تو پیا ہوگا دانت شہید ہوئے تو کوئی چیز پی ہوگی دانتوں سے تو نہیں کھائی گئی ہوگی تم اتنا مضبوط کیوں بناتے ہو میں روک روک کے بات کرتا ہوں تو پھر باتیں چھوڑی آئیں گی یہ کہتے ہیں شبہ برات کا حلوہ کہاں سے آیا بیٹا وہ سنی کے گھر سے آیا کہاں سے آیا کیا بات ہے کیا بات ہے شبہ برات کا حلوہ سنی کے گھر سے آیا خیر میں نے مزاق میں بول دیا آپ نے حضوی دیا اس کا کہنا ہے کہ کون سی حدیث میں حلوے کا ذکر ہم نے کہا بریانی کہاں سے آئی تھوٹھوز کے تم اسٹیماوں میں کھاتے ہو کوئی کہاں سے آیا اور ابھی تو میں کچھ یہ دکھاؤں گا یہ کیا کیا کھا جاتے ہیں صحیح ہے کچھ ہی نہیں چھوڑتے ہیں شبہ برات کا حلوہ کہاں سے آیا تو بلے کہتے ہیں کون کہتے ہیں سنی لوگ تو سنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو حضور نے حلوہ کھایا سب سے پہلے مکار جھوٹے ہمارے کسی آلین نے یہ بات نہیں لکھی ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں تو میں کہتا ہوں تو حلال ہی ہے تو ایک بار بیٹھ کیوں نہیں جاتا میرے ساتھ صحیح بات کیا بات بیٹھتا نہیں ہے کئی بار بول چکا ہوں میں اس کو بہت کچھ بول چکا آپ دن نہیں بول رہا زیادہ بولنے کا وہ لفظ بھی شرمندہ ہو گئے اس کے سامنے تو میں نے کہا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے گزوہ احد میں حضور نے حلوہ کھایا ہمارے کسی آلین نے نہیں لکھا ماف کرنا یہ تو جھوٹ تو ہی لکھ رہا ہے پھر خود ہی اعتراض کرتا ہے چلو حضور نے کھایا تو حضور نے تو پیا ہوں گا کھایا تھوڑی ہوں گا اور اگر حلوہ کھایا بھی ہوں گا تو نرم حلوہ ہوں گا تم اتنا سخت کیوں بناتے ہو جان دے بھائی ہم تو سخت بناتے پہاڑا جیسا پتھر جیسا بناتے وہاں بڑے تو نرم بنا لے نا تجھے کسی نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے صحیح وہاں بڑا کچھ نہیں کرتا بس سنیو تم یہ کیوں کرتے ہو وہ کیوں کرتے ہیں ابھی تو کچھ کر اتنا بخیل ہے سن لو سعی بخاری کی حدیث ہے کونسی کتاب میں ہے بخاری شریف اللہ کا فضل ہے کہ اہل سنت کے ہر عمل کی دلیل قرآن و حدیث میں بے شاید بے شاید یہ الگ بات ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں اس لئے آج کہتا ہوں کہ جاننے کی ضرورت ہے سعی بخاری کے اندر حدیث ہے ابو حضیرہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے ایسا ایک چھوٹا عمل بتائیے جو کرنے میں چھوٹا اور آسان ہو اور نیکیوں میں اور درجوں میں بہت بڑا ہو اور وہ عمل کرو تو میں اسلام کی حقیقت کو پالو اس نے کہا میں دو عمل بتاتا ہوں اس پر تُو پابندی کر لے تو تُو نے اسلام کو پالیا اسلام پر عمل کر لیا اور اللہ تجھے جنت عطا کر دیں گا اسی عمل سے تیرے دو چھوٹے عمل سے راضی ہو جائیں گا آقا نے فرمایا سن پہلا عمل یہ کہ جب بھی کسی مسلمان سے ملاقات کر تو اسے سلام کر سبحان اللہ کس کو وہابڑے کو نہیں ہاں نہیں تو کل وہابی جی کو آپ سلام کرنے بیڑی آئیں گے اس کو نہیں کرنا ہے سننی کو مسلمان کیونکہ رسول جب کہہ رہے ہیں مسلمان تو حضور کے دمانے میں کوئی وہابی تھے بھی نہیں نا کھلے ہوئے کیا بات ہے اور جو وہابی کھل جاتے تھے یعنی جو منافی کے کھل جاتے تھے جب وہ سلام کرتے تھے تو رسول اللہ جواب ایسا نہیں دیتے تھے وَالَيْكُمْ السلام کیسا جواب دیتے تھے وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِتَّبَعُ الْحُدَى سلامتی ہے اس کے لیے جو ہدایت کی پہروی کرے اگر تو ہدایت مانیں گا تو سلامتی نہیں مانیں گا تو سلامتی نہیں یہ جواب دیا جاتا تھا اس کو تو کہا کہ پہلا عمل کونسا ہے تو اپنے مسلمان بھائی کو سلام کر دوسرا عمل کیا بتایا کہا نے کہا تو اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلا دیا کر سبحان اللہ اب کھانا کھلانا کیسے جوڑا اس نے اسلام سے تو سنیوں کے بزرگوں نے ایسے کچھ معاملات رکھ دیئے کہ اس بہانے آدمی عمل کرے تو گیاروی رکھ دی کہ کھانا کھلاو باروی رکھ دی کہ کھانا کھلاو شب برات منائی کہ صاحب حلوہ کھلاو رجب رکھ دیئے کہ کونڈے کھلاو چھٹی رکھ دی کہ خاجہ کے نام پر کھلاو تو سنی بخیل نہیں ہے سقی ہے اور آقا ای خدیث میں فرماتے ہیں لوگو جہاں ایمان ہے وہاں بخالت داخل نہیں ہو سکتی اور جہاں بخالت اور کنجوسی ہے وہاں ایمان داخل نہیں ہو سکتا مومن سقی ہے سقاوت کو پسند کرتا ہے تو چونکہ اللہ نے مومن سنیوں کو بنایا تو وہ ایسا سقی ہے خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے اور یہ بیگرد نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سب کیڑے نکالتا بیٹھا رہتا ہے یہ کیوں کرتے ہو وہ کیوں کرتے ہو اب تیرے باپ کا حلوہ ہم پکائے کھا ہے تجھے کیا کرنا ہے ملو سو بھر کھا پیسے مارے لگے ہم نے روکا ہے تو ہمارے حلوے پہ اتراز کرے تو ہمارے شبے بارات پہ اتراز کرے اور جب ہم جواب دے تو تیرے پھر پل پلے آتے تبریکی بات مت کرو کائی کو جلسہ لے رہے آپ کائی کو بلا رہے یار فاروق صاحب کو فالتو باتتے ہوں گی فالتو بات تو یہ ملہ نے کیا یہ کرتا نہیں تو میں جواب دیتا نہیں صحیح ہے بھائی اس نے کیا تو جواب دے رہا ہوں na میں اور یہ کاڑی کرتا نہیں وہ امولی کرتا نہیں میں اس کی امولی پکڑتا نہیں صحیح ہے اور میں تو بولتا ہوں کہ ہماری تھیوری کیا سنیوں کے سن لو حضور حافظ ملہ فرماتے تھے سنی وہ ہوتا ہے جو کسی کو چھیڑتا نہیں سنی وہ ہے جو کسی کو چھیڑتا نہیں اور کوئی اسے چھیڑ دے تو اس کو چھوڑتا نہیں کیا بات ہے کیا بات کیا بات اللہ حافظ یا رسول اللہ علی اللہ علی اللہ زندہ بات تو تم ہم کو چھیڑو مات تم چھیڑو گے نہیں تو ہم چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے تو چھوڑیں گے نہیں اب کہتا ہے تم اتنا محسوس کیوں بناتے اب تو تو نرم نرم بنا لیں گرم گرم نرم نرم بے غیرت تو بھی تو کچھ منا کب تک نجد کی خیرات بھی کھاتا رہے گا کچھ پکا دوسروں کو بھی کھلا اب اعتراض سنی آگئے جناب شب برات کا حلوہ کہاں سے آئے سب اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تب آپ نے کھایا نبی نے تو پیا ہوگا دانت شہید ہوئے تو کوئی چیز پی ہوگی دانتوں سے تو نہیں کھائی گئی ہوگی تم اتنا مضبوط کیوں بناتے ہو نبی نے صرف اکیلے کھایا یہ آپ کے ساتھ اتنے صحابہ تھے سب نے کھایا نہیں صاحب اکیلے ہی کھایا تمہاری پوری ضروریت کیوں کھاتی ہے پاگل کتہ پاگل آدمی مارے گھٹنا پھوٹیا حضور نے اکیلے کھایا تم سارے ترے لوگ ملکوں کو کھاتے ابے جاہیل جتنے زیادہ ملکیں کھائیں ہیں ترہ سواب پڑھیں گا اکل بھی دیکھو یہ وہابیوں کی اکل ہے بھائی مثال کے طور پر ایک کھانے کا سامن رکھا ہوا ہے آپ اچانکا ہے میں کھا رہا ہوں جیسی میں نے آپ کو دیکھا مو پھر لیا اور چھپ کے کھانے لگا اور آپ مجھ سے پوچھے کیوں چھپ کے کھا رہے بھائی وہ جرجیس خبیص نے کہا تا رسول نے اکیلے کھایا اس لیے میں آپ سے بھی چھپا رہا ہوں آپ بتائیے میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوں گی وہ لوگ کیا ہوں گی رائے منوس آدمی ہے بخیل آدمی ہے مومین کی شان کیا ہے کھا رہا اور اس کا بھائی آجائے تو کہے آئیے جناب آپ بھی شامل ہو جائے اور سرکار کی یہی سنت تھی بے غیرہ تو وہاں بڑے کو معلوم معلوم تو کچھ ہے ہی نہیں حضور کی سنت یہ تھی کہ تھوڑی بھی چیز ہوتی تو حضور اس کو تقسیم کر کے بھاٹھ کے ہی کھایا کرتے ہیں ایک حضرت آنس کی روایت ہے بخاری کے اندر بڑی پیاری ہے اس نے فاتحہ کا ثبوت بھی ہے حضرت آنس کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا صحیح بخاری کی روایت ہے کہا کہ میں چھوٹا تھا میری ماں ام سلیم نے ان کی ماں کا نام تھا ام سلیم تو ایک مرتبہ ایسا کیا کہ روٹی کو بارک پیس لیا جس کو ہم کہتے ہیں ملیدہ اور اصلی گھی میں اس کو ملایا اور اس میں کچھ گوڑ ڈال دیا اس زمانے میں شکر مہنگی ہوتی گوڑ سستے ہوتے تھے تو گوڑ بھی ڈال دیا جاکہ میٹھا ہو جائے تو اب وہ روٹی کا ایک طرح سے کیا بن گیا وہ ہلوائی بن گیا ہو اصلی گھی میں مل لو کر اور ایک لکڑی کا چھوٹا سا پیالہ تھا اس میں ڈال دیا اور کہا بیٹا جاؤ میری طرف سے رسول اللہ کو دے دیا تو حضرت ایانہ بڑے خوشی خوشی آیا حضرت ایانہ چھوٹے تھے وہ کہتے جب میری ماں رسول کو کچھ بھیجتی تو سب سے زیادہ مجھے اس وقت خوشی ہوتا ہے کہ آج حضور کو کچھ بھیجا ہماری امی نے تو حضور کے پاس پہنچے تو مسجد نبوی میں سرکار بیٹھے اور ستر سے زیادہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور پیالہ تھا اتنا سا ایک آدمی کے برابر کافی اب وہ آناس سوچنے لگے والدہ نے تو رسول کے لئے بھیجا اور یہاں اتنے سارے بیٹھے ہیں اور حضور کی عادت ہے کہ سب کو دے کر کھاتے ہیں تنہا نہیں کھاتے ہیں تو معیوش ہو گئے حضرت ایانہ بہرحال آگے گئے کہا سرکار میری ماں امید سلیم نے دیا ہے کہا رکھ دے اناس حضرت اناس کہتے ہیں میں نے پیالہ رکھا حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا یہی فاتحہ اور اللہ کے کلام سے یعنی قرآن سے جتنا چاہا جہاں سے چاہا اتنی تلاوت فرمائے جو چاہا اپنے تلاوت کی اپنے ہاتھوں کو پھر رکھا اناس میرے بچے ہر صحابی کے سامنے اس کو رکھتا جا پھر ایک صحابی کے سامنے پیالہ رکھا وہ کھانے لگے تا وہ شرمہ رہے دوسروں کو بھی ملنا چاہیے تو انہوں نے تھوڑا سا ایک نوالہ لیا انہوں نے کہا کھاؤ کھاؤ پیٹ بھر کے کھاؤ اور کھاؤ شکم ہو اور شیر ہو کر کھاؤ اور کھاؤ حضور اُبھار رہے اب وہ حضور کے کہنے پر کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے کھائے رسول اللہ پیٹ بھر گیا خدا کی قسم اب ایک لکمہ بھی نہیں کہا سکتا پیالہ دوسرے کے سامنے رکھ دو پیالہ دوسرے کے پار ان سے بھی حضور کہتے کھاؤ کھاؤ وہ بھی کھا رہے ہیں تیسرے کے پار چوتھے کے پار ستر سے زیادہ صحابہ سے گھوم کر پیالہ حضور کی بارگاہ میں آیا اب آخر میں سب سے آخر میں حضور نے اس میں سے تناول کیا اور کہا انہوں نے دیکھ رہے ہو بج گیا ہے جاؤ اپنی ماں امی سلیم کو اب میری طرف سے دے دینا انہوں نے کہتے قسم خدا کی جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے اور جس نے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا میں حیران ہو گیا جب لائیت تب زیادہ تھا کہ اب لے جا رہا ہوں تو زیادہ ہو گیا سبحان اللہ نرہیر تقبیر نرہیر حسالات تحفظِ قائد کانفرینز سبحان اللہ یہ عجیب وہابیوں کا پاگلپن ہے حضور نے تو اکیلے کھائے ہوں گا تم سب ملکے کیوں کھاتے ہو اس لیے ملکے کھاتے ہیں کہ ہم سقی ہیں وہابیوں جیسے منوس اور بخیل نہیں ہیں ہم سب مل باڑ کے کھانے والے لوگ ہیں اور اس لیے مل باڑ کے کھاتے ہیں کہ اے پروردگار یہاں تیرے نبی کے نام پہ ہب بھی کھا رہے کھلا رہے اب تیرا کام ہے کہ جو جنت میں اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں کھلا رہے اس اومٹ پہ کھلاتے اب اس کی دوسری پاگل باتیں سنو ہر بات کے بعد یہ ہے مارے گھٹنا اور دوسری بات بولتا ہوں وہابی کو اقل نہیں ہوتی اللہ ماں کے کھپتی بیٹے چراغ لے کے ہگنے بیٹھے یہ ہے ان کی کیفیات کھسیانی بلی کھمبا نوچے اور اپنے آپ پر لامہ بولتے ہیں جاہیل زمانہ اوقات نہیں ہے خدا کی قسم یہ بیٹھ جائے اس کے بارے میں تو میں بولتا ہوں اور قسم کھا کے بولتا ہوں اور ہر جلسے میں بولتا ہوں جس دن جرجس بیٹھ جائیں گا خدا کی قسم اس کا پاجامہ آگے سے سفیر اور پیچھے سے اس کو سوار بولتا ہوں میں آپ تاجب نہ کریں اگر صرف ایک گستاخی اس کی دکھاؤں گا تو آپ کو خون کھولیں گا منوس ایسی سی گستاخی کرتا ہے ابھی میں دکھاؤں گا کہ تل پھر وہ پل پلہ یا نا بولے گالی بکے گئے مولانا تو وہ پل پلوں کو بھی دکھاؤں گا کہ یہ تمہارے ملہ کس کو گالی بکتے وہ بھی دیکھ لو جارا یاد دلانا میں بول جاؤں تو اب ملہ جی نے بڑی دور کی قوڑی لائی حضور کے دندانے مبارک شہیر ہوئے دندانے آنے دات شریف گزوہ عود میں ایک کافر نے پتھر مار دیا تھا حضور کا ایک دات شریف شہیر ہو گیا تھا تو اس دن حضور نے حلوہ کھا لیا ایک ہی بار کھایا اول تو کوئی روایت میں ثابت نہیں کہ حضور نے حلوہ اس دن کھایا ایک بار کھایا بولتا میں تو ابھی ثابت کروں گا ایک بار نہیں کئی بار کھایا اور بار بار کھایا کیا بار لیکن چلو ایک بار ہی مان لو تو کہتا ہے حضور نے ایک بار کھایا تم ہر سال کیوں کھاتے ہو ہر سال کیوں کھاتے ہو تب جواب بھی خود دیا پہلے سن لے جواب جو کام میرے نبی نے ایک بار کیا وہ زندگی بھر کی دلیل بن جاتی ہے اگر وہ کام زندگی بھر کی دلیل بن جاتی ہے تو ہم بات میں سننا تو حضور نے ایک بار کھایا تم ہر سال کیوں کھاتے ہو تو یہ کس وہابی کس مدرسے میں پڑا کس بے گیرات استاد نے پڑایا اس کو کس جاہل نے پڑایا کس مدرسی کی روٹیاں توڑ کے مفتق کی روٹی توڑ کے یہ عالم بنا یہ جاہل کو لی معلوم نہیں کہ نبی زندگی میں ایک بار بھی عمل کرے وہ بھی سنت ہے اب میں ایک دلیل دے رہا ہوں پوری زندگی میں سنانے ابودعوت کی حدیث ہے ایک بار ایک جنگ کے موقع پر آکا نے کہا آج ازان میں دوں گا اور راوی حدیث کہتے کہ جب حضور اس لفظ پر پہنچے اشہدو انہ محمد رسول اللہ سو حضور نے اشہدو انہ محمد رسول اللہ نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا اشہدو انی رسول اللہ گواہی دیتا ہوں کہ مہین اللہ کا رسول ہوں پوری زندگی میں ایک بار رسول نے ازان دی وہابی جی حضور نے تو ایک بار دی تو تم پانچ وقت روزانہ کیوں دیتے ہو صحیح ہے احتراز تو یہ بھی آتا ہے صحیح ہے اور ایک ایسی دلیل دے دوں کہ اس کا باپ بھی جواب نہیں دے پائیں گا پوری زندگی میں حضور نے صرف ایک بار حج کیا تم بے غیرت ہر سال کیوں حج کو جاتے ہو صحیح ہے پوری زندگی میں کتنے بار حج کیا حضور نے ایک دفعہ تو ایک بار کر کے بیٹھ جانا گھر پہ لیکن وہابڑے بھی تو بہت جاتے ہیں مفتو کے معلومے صحیح بات تو یہ تو جہالت کی بات ہے اللہ کے نبی کا کوئی بھی عمل ایک بار بھی حضور زندگی میں کرے وہ سنت بن جاتا ہے میں شک بلکہ جاہل کو یہی نہیں معلوم کہ حدیث کی تین قسمیں ہوتی ہے کتنی قسمیں ہوتی ہے تین ایک ہوتی ہے حدیث قولی وہ بھی سنت ہے حدیث فیلی وہ بھی سنت بن جاتا ہے اور تیسری حدیث تقریری یہ حدیث سکوتی بھی بولتے ہیں قولی یہ ہے کہ حضور کوئی بات کا حکم دے وہ بھی سنت ہے سبان اللہ جیسے حضور فرمائے لوگو بیٹھ کر پانی پیا کرو اب حضور نے کہہ دیا حضور کا کہنا اب اس پر آپ عمل کریں گے سنت کا سوا سبان اللہ یہ کوئی حدیث قولی حدیث فیلی حضور حکم نہ دے لیکن کر کے دکھائیں سبان اللہ حضور کوئی کام کریں اور ہمیں معلوم ہو کہ حضور نے یہ کیا تو وہ کام ہم بھی کریں گے تو وہ ہمیں سنت کا سوا ملے گا اور حدیث تقریری یا سکوتی کسے کہتے ہیں نبی نے وہ کام نہیں کیا کام کرنے والا صحابی تھا ٹھیک ہے لیکن حضور نے کوئی اعتراض نہیں کیا روکا نہیں منع نہیں کیا اس کام کو حضور نے دیکھا اور خاموشی اکتیار کی وہ کام بھی سنت بن جا سبان اللہ اس لیے کہ حضور دیکھ لیں اور منع نہ کریں تو اس بات کی دلیل ہے کہ گویا اس کام سے رسول اللہ راضی ہے تو اب حضور عمل نہ بھی کرے منع نہ فرمائے یہ بھی سندہ دلیل بن جاتا ہے تو یہ کونسی دلیل لائے کہ حضور نے ایک بار کھایا تم ہر سال کیوں کھاتے تو حضور نے ایک بار حج کیا تم ہر سال کیوں کرتے ہو ایک بار ازان دی تم ہر بار ازان کیوں دیتے ہو تو ایسی کئی مثال ہے جو حضور نے زندگی میں ایک بار کی لیکن آپ ہمیشہ کر رہے ہو تو یہ کوئی مثال بنتی نہیں تو اب کہتا ہے کہ حضور نے ایک بار کھایا حلوہ وہ تو دلیل پکڑ لی اور جو عمل بار بار کیا وہ نہیں پکڑی اب وہ بار بار کونسا عمل ہے وہ اس کی زبانی سنی تو کام زندگی بھر کی دلیل بن جاتی ہے تو ہمارے نبی نے پیڑ پہ پتھر تو کئی کئی دن مسلسل باندے ہیں وہ دلیل کیوں نہیں بنائی تم نے مولوی کا جواب ہوتا ہے حلوہ کھانا مولوی کا کام پتھر ماننا نبی کا کام کھانے کا معامل آیا مولوی نے سلط بنا لیا بخاری شریف کی کتاب العقیمہ والاشربہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے رابی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر مسلسل کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعات یبیت اللیالی المتتابعات کئی کئی راتیں مسلسل پائے در پہ ایسی گزر جاتی تھی کہ آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے پاس ہوا وَأَحْلُ لَا يَجِدُونَ عَشَان رات کا کھانا نہیں ملتا تھا اور کہ یہ دلیل آئے جناب نے حضور نے ایک بار حلوہ کھایا وہ دلیل آپ نے بنا لی اور کئی کئی بار آپ نے پیٹ پہ پتھر بانے اس کو دلیل کیوں نہیں بنایا مائی سیدھی بات ہے دیکھو حضور نے ایک بار کیا وہ بھی سنت بن گیا نا بن گیا نا اور پتھر بانا وہ بھی سنت بن گیا تو حلوے کی صدت ہم نے لی پتھر کی تو لی تو بھی تو کچھ لے صحیح ہے اب اے جاہل زمانہ مصطفیٰ نے پیٹ پہ جو پتھر بانے وہ اس لیے نہیں بانے کہ اے لوگوں تمہارے پاس کھانا ہو تو تب بھی تم پیٹ پہ پتھر بانے آقا نے پتھر اس لیے بانے تاکہ حضور کے اس عمل سے غریبوں کو ایسے حالات آئے تو تسکین ہو جائے صحیح ہے ورنہ حضور کی شان تو یہ تھی کہ اشارہ کر دے تو جنت سے نعمت آجا پیش ہے پیش ہے پیش ہے اس میں کیا شک تھا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا طریقہ ہے سمجھانے کا نبی مقرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں جہان کے مالک اللہ باق اپنے محبوب کی کوئی بات نہیں ٹالتا لیکن نبی مقرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو کیا بشری تقاضے جو بھی پورے کیے وہ ہمیں سمجھانے کے لیے پورے کیے مگرنہ نبی مقرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو پہاڑ سونے کے بن جاتے نہرے دودھ کی ہو جاتی ہیں شہد کی ہو جاتی ہیں درختوں سے پھلوں کے امبار لگ جاتے لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی جو کیا ہمیں سمجھانے ہمیں سکھانے کے لیے کیا تو اللہ کرے یہ باتیں منکرین رسول کو سمجھ آ جائیں اور ان کے دل میں بھی عشق رسول کا جذبہ پیدا ہو جائے اور وہ نبی مقرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عیب تلاش کرنے کی بجائے نبی مقرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبیاں آپ کی شان بیان کریں خدا کا باستہ بس کر دو مسلمانوں میں کیوں تفرقہ پیدا کرتے ہو ہم نے حلوہ کھایا ہم حلوہ کھاتے ہیں شکر الحمدللہ علامہ صاحب نے جو بات کی بڑے کمال کی ہے اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے تو بہت مزا آیا ہے بہت مدلل گفتگو ہوتی ہے علامہ صاحب کی اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہن جائے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ